امید ہے تمام مومنین خیر و غفیت سے ہوں گے اور دو احمال سب کو اپنے حفظ و مان رکھیں مومنین آج سے ہم توضیل مسائل کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور توضیل مسائل کے اندر جتنے بھی بیغیرتیں ہیں نجاستیں ہیں ان کو ہم انشاءاللہ ایکسپوز کریں گے اب سب کے سامنے لائیں گے اور ان کی حقیقت رکھیں گے کہ آیا کہ ان توضیل مسائل کے اندر کیا کیا نجاستیں لکھی ہوئی ہیں تو آج سے ہم اس کی پہلے کیست آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تمام مومنین یہ آپ کے سامنے آج ہے توضیل مسائل آقای خاج سید علی حسین سستانی صاحب اور یہ آپ کے سامنے ہے یہ جامعہ تعلیمات اسلامی پاکستان اس کے اپنے ہی ادارے سے یہ پرنٹ ہوئی ہے چھپی ہے یہ سارے کا سارا ایڈیشن پیج انڈیکس وغیرہ یہ سارا میں نے دکھا دیا ہے تو آپ اس کا مطابق یہی توضیل مسائل خرید سکتے ہیں اگر حوالہ غلط ہو تو جو بندہ حوالہ غلط ثابت کرے گا اس کو دس لاکھ انام دوں گا میں اب اسی توضیل مسائل کے اندر مومنین جب ہم پہنچتے ہیں سفا نمبر 374 کے اوپر اور اس چپٹر کا نام ہے دودھ پلانے کے آداب فتوہ نمبر ہے دو ہزار پانچ سو دو اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کی بھابی اس کی محرم بن جائے تو بعض فقہان نے فرمایا ہے کہ اسے چاہیے کہ کسی شیر خار بچی سے مثال کے طور پر دو دن کے لیے متاکر لے جی مومنین استغفراللہ سلمہ استغفراللہ یہ کیسی شریعت ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے جو ہمیں سکھائی جا رہی ہے اور یہی توضیل مسائل مکسرین گھروں میں رکھتے ہیں ان کی بیٹیاں پڑتی ہیں ان کی بہنیں پڑتی ہیں اور لکھا ہوا کیا ہے نعوذ باللہ دو دن کی بچی کے ساتھ دودھ پیتی بچی ان کے ساتھ متاکیا جا سکتا ہے تو اس طرح کی شریعت کون انسان مانے گا کوئی اہلِ علم کوئی اہلِ عقل اس بات کو تسلیم کرتا ہے استغفراللہ سلمہ استغفراللہ یہی تو وجہ ہے کہ تقلید باطل کونسیپٹ ہے جو اندہ دھون پیروی کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ان جیسوں کے پیچھ رہے تو پھر ان کا جہنم بھی ان کا ٹھیک آنا بننا ہے تو مومنین اب ذرا اس کی حقیقت دیکھتے ہیں آیا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے نکاح موتا کے بارے میں کتنی عمر والی لڑکی کے ساتھ نکاح موتا ہو سکتا ہے اب جو میں کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا مومنین یہ ہے مولای حضر الفقی شیخ صدو کی کتاب ہے جل نمبر اس کی تھری ہے اور صفحہ نمبر آٹھ سو پینتیس اس میں حدیث نمبر ہے چار ہزار پانچ سو چرانے محمد بن جہیہ نے محمد بن مسلم سے روایت کی ہے ان کا بیان ہے کہ میں نے انجناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک لڑکی ہے اس سے کوئی شخص متاکر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں لیکن کوئی نو عمر لڑکی نہ ہو جس کو دھوکہ دیا گیا ہو میں نے عرض کیا اللہ آپ علیہ وآلہ وسلم کا بھلا کرے اس کی عمر کی حد کتنی ہو جس تک پہنچ کر یہ سمجھا جائے کہ اس نے دھوکہ نہیں کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دس سال کی لڑکی ہو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دس سال کی لڑکی کم از کم ہونے چاہیے جس سے دھوکہ نہ دیا جا سکتا ہو اس کے ساتھ نکاح متاہ ہو سکتا ہے کیونکہ عرب کا دس سال تھا وہاں پر نو سال گیرہ سال تو اس عمر کے درمیان درمیان لڑکیاں بالک ہو جائے کرتے تھے تو اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں دس سال کم سے کم عمر ہونے چاہیے بالغ ہونا چاہیے اہلِ اقل ہونا چاہیے سمجھدار ہونا چاہیے اور یہ بندہ کیا کہتا ہے نعوذ باللہ دو دن کی شیر خربچے کے ساتھ نکاح متاہ کر لیا جائے استغفراللہ اب اس طرح کے سستانی کو ہم کیا کریں بتائیں ذرا اس کا کیا کریں ہم اچار ڈالیں گلیوں میں وزاروں میں بیچیں اس کی توضیر مسائل کو ہم اسے کہاں لے کر جائیں تو مومنین گزارش کرتا ہوں جو جو سمجھدار لوگ ہیں اہلِ علم لوگ ہیں وہ ان جیسی نجاستوں سے پرہیس کریں توضیر مسائل کی گندگی سے جان چھوڑائیں محمد والے محمد کی تعلیمات پر عمل کریں کتبِ عربہ پڑھیں احادیث پڑھیں اور صحیح دین کمز کم سیکھیں اس طرح کی نجاست سے خدارہ خدارہ بچ جائیں بچ جائیں جزاک اللہ خیر مومن زمانہ علیہ السلام وارث انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ